بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ہمارے کانٹینٹ یا ٹاپک کے مطلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ سب سے پہلے بات کرتی ہیں پاکستانی جیٹ این سی اومنی رول فائٹر جیٹس کی تو دوستوں یہ تیاری انقریب قطر میں ہونے والی ایک ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں حصہ لینے والے ہیں یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ دوسرا موقع ہوگا کہ جب جیٹ این سی کسی انٹرنیشنل ایکسرسائز میں پارٹی سپیٹ کرے گا لیکن جو بات اس ایکسرسائز کو خاص بناتی ہے وہ اس میں قطری رفیل فائٹر جیٹس کی موجودگی ہے جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ رفیل اس وقت بھارتی فضائیہ کا سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے اور اسے بھارت نے خریدا ہی پاکستان کی خلاف استعمال کرنے کے لیے تھا اگر کبھی دوران جنگ پاکستانی جیٹ این سی کا مقابلہ بھارتی رفیل سے ہوتا ہے تو یقینا جیٹ این سی ایکسرسائز کے دوران حاصل کیے جانے والے ایکسپیرینس کی بدولت رفیل کو باسانی ہرا دے گا یاد رہے کہ جیٹ این سی کے علاوہ ماضی میں پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر بھی مختلف ایکسرسائز کے دوران رفیل کے خلاف بہترین کر کردگی دکھا چکے ہیں دوستوں اس قسم کی ایکسرسائز میں حاصل کیے جانے والے تجربے کی بنیاد پر جہاں ایک جانب پاکستانی فائٹر جیٹس کسی بھی آپریشن میں بھارتی تیارے مار سکتے ہیں تو وہیں دوسری جانب بھارت کسی صورت پاکستانی جیٹ این سی اور جیف سیونٹین کے خلاف ایکسرسائز نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو اس خطے میں یہ دونوں فائٹر جیٹ آپریٹ کر رہا ہے یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ قطر میں ہونے والی ایکسرسائز میں نمبر ففٹین اسکواڈرن کوبراز کے زیر استعمال جیٹ این سی کی شمولیت کے متعلق تو کنفرمیشن منظر عام پر آ گئی ہے لیکن کیا جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری بھی اس ایکسرسائز کا حصہ ہوں گے اس معاملے پر ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ منظر عام پر نہیں آ سکی اب ہم بات کرتے ہیں جیف سیونٹین تھنڈر میں موجود انجن پر تو دوستوں حالیہ دنوں میں ائر فورس منسلی نے یہ دعویٰ کیا تھا جیف سیونٹین کے موسٹ موڈرنائز ویریانٹ یعنی بلوک تھری میں آرڈی نائنٹی تھری ایم اے انجن انسٹال کیا گیا ہے جو کہ بیسک آرڈی نائنٹی تھری کا اپ گریڈڈ ورشن ہے اب اس حوالے سے پہلی مرتبہ پاکستان ایرونٹیکل کمپلیکس کامرہ کے ایک اوفیشل نے یہ بات واضح کی ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں اس وقت بھی وہی پرانا بیسک آرڈی نائنٹی تھری انجن استعمال کیا جا رہا ہے لیکن پاک فضائیہ جلد ہی انہیں چائنیز ڈبلوی آس تھٹین ایگل انجن کے ساتھ ریپلیس کر دے گی یاد رہے کہ ڈبلوی آس تھٹین ای آفٹر برنر کے ساتھ ایک سو گلو نیوٹن کی تھسپ پیدا کر سکتا ہے جو کہ ریشن آرڈی نائنٹی تھری کی نسبت بیس پرسنٹ زیادہ ہے اور اس میں سے کسی قسم کا کالا دھوہ بھی خارج نہیں ہوتا جو کہ جی ایف سیمٹین تھنڈر بلوک ون اور ٹو کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اس سب کے علاوہ چائنی ساختہ ہونے کے باعث ڈبلوی آس تھٹین ای ریشن آرڈی نائنٹی تھری کے مقابلے میں زیادہ کوسٹ ایفیشنٹ ہے اور یہ بات اسے پاک فضائیہ کے لیے آئیڈیل بناتی ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو کہ سستی ہونے کے باوجود قابل بھروسہ ہو اور پاک فضائیہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی قبلیت رکھتی ہو آخر میں بات کرتے ہیں کان فائٹر جٹ کی تو دوستوں کچھ عرصہ قبل ترکش ڈیفنس منسٹر نے کنفرم کیا تھا کہ ترکیہ 27 دسمبر کو کان سٹیلت فائٹر جٹ کی پہلی پرواز کنڈکٹ کرے گا لیکن مختلف اجوہات کے باعث یہ پرواز نہ ہو سکی اس معاملے پر ترکش ایرو سپیس انڈسٹریز کے اوفیشلز نے وضاحت جاری کی ہے کہ کان 5 جنریشن سٹیلت فائٹر جٹ کی پہلی پرواز کو ڈیلے کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس فائٹر جٹ کے ابھی کچھ اہم گراؤنڈ ٹیسٹ ہونا باقی ہیں یاد رہے کہ کان کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کو لمبی ارسے کے لیے پوسپون نہیں کیا گیا بلکہ یہ ڈیلے زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کے لیے ہے اور پھر یقیناً اس کے بعد کان اپنی پہلی پرواز کو مکمل کرتے ہوئے تاریخ قائم کر دے گا یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ترکیہ کے علاوہ پاکستان اور آزربائی جان بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے اور اس فائٹر جٹ کی دویلپمنٹ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ہم کان فائٹر جٹ کے متعلق کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں جنہیں آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے یا پھر ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کانٹنٹ یا ٹاپک کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں پاکستان زندہ بات پاکستان آمد فورسز پاہندہ بات